جس سے بھی در دعات جو انتشافات ہوئے ہیں پہلے انتشاف کی یہ واقعی جنت ہے اس کی حیثیت علم گیرا ہوگی مسئلہ جنت اس کا جنت ہے جب جنت کا علم ہمیں پیغمبروں کے ذریعے ملتقی چاہتا ہے اگر پیغمبران علیہ السلام آسمانی صحیح نے جنت کا تذکرہ نہ دھجئے جنت کے وجود ہی جہے دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے جنت کا تذکرہ کیا اور وہ جنت کا تذکرہ ہمارے لئے علمہ لئے ہی لیے چاہتا ہے کیونکہ انہوں نے جنت کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ حق میں انہوں نے جنت کا تذکرہ کریا اگر قرآن پاس میں اور تمام آسمانی صحیحوں میں جنت اور جنت کا تذکرہ نہ دیا جاتا جنت اور جنت کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا تو اب جنت کی جہاں سکرہ نہیں ہوتا میں نے کہا غور کیا کہ جنت سے جب تذکرہ آتا ہے تو ان چیزوں کے شادہ ہوتا ہے ان چیزوں کے شادہ ہوتا ہے کہ یہ عرب میں نہیں ہوتا ہے نیجستان میں یہ چیزیں نہیں ہوتا ان کا چیزیں بہتا ہے سندر دیمہ حسان شہد ہوگا نیجستان نے شہد کرنا رکھا بھائی نیجی پانی کے چشبے ہوں گے وہاں سورت میں حال یہ ہے کہ پانی کی اتنی چشبیش ہے چوجہ سو سال پہلے کہ وہ ایک جلاش پانی پر دوسرے کا قدل کر دیا کرتے جنت میں انگور ہوں گے انگور ہوں گے انگور کا کہاں تصور ہے زیتون ہوگا زیتون میں زیتون سے وہاں دیئجی لگا ستمال ہوتا ہے تو وہاں عرب کی سرزمین برکنی کیا چونکہ بہتا حال ابھی تک میں بڑھتا ہے چورتستان کے بعد اب انہوں نے کچھ کوشش کی ہے درہورک لگائے انگیر ہوں گے عرب میں وہ ارتوں کو زیادہ ہی پسند کیایا تھا پورے ہوگی اچھا کیونکہ وہاں کرنیسوں کا اور بہت زیادہ رواج تھا تو خواسی بھی غلام رسکتی ہے جب میرے کا خیمان ہو یہاں کتنے بھی اس وقت بہت دنگی ہو جائے گی تو جنت کے تذکرے میں زیادہ تر ان اشیاں کا تذکرہ ہے یہ اشیاں ارم پوچھ کرتے ہیں اس پر پیٹا نہیں ہوگی مکر پوچھ کرتے ہیں لود ہوگا لود کی مہرے ہوں گے وہاں اوٹ کے علاوہ بکڑی کے علاوہے کچھ آئے تو یہ کیا بات ہے یہ جنت میں ہری چیزوں ہوئے ہی چونے جو ارم میں گئے تو سہنے یہ بات نہیں کی نہیں اگر یہ قرآن پاک نازل ہوتا فلسطین بھی سردنین پر تو وہاں اگر اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ انگور ہوں گے اور انجیر ہوں گے یہ جنت میں نے اپنے بھی روشی چاہتے ہیں یہ جنت کھایت ہوتا ہے کہ ساکتے ہیں یہ ساکتے ہیں کہ وہ عرب میں نہیں انگور ہوں گے ہڈاخ poker ہجرے کہ ک��ین ہیں کہ باać ایک درہ سے واقعی درہ، مہت موڑا درہ، وہ اس درہ سکیر خصوصیتی رہے کہ وہ لنگ بدلتا ہے۔ آپ لوگ ذرا میری بات سننے کے ساتھ ساتھ سکھوراں کی توبل ذرا جندت کے بھی تصور کرے انشاءاللہ اس کے خاکہ اگھرے راتے ہیں۔ جندت ہے، باغ ہے، بہت خوبصورت باغ ہے۔ ربیش یہ ہے سلید ہے، خوبصورت چھول ہے۔ لہرہ ہے، لوٹی لہرہ ہے۔ پرندہ ہے، بہت خوبصورت باغ ہے۔ بہت خوبصورت باغ ہے، ایسے خوبصورت باغ ہے، کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ سامسی چھتریوں کی اسے مشروع دے جاتے ہیں۔ ساری درہ سیسے، بلکل گوڑ۔ مالوہ دانسی نے پرکار سے چھتری اپنا ہے۔ یعنی یہ شاکھدر کو جائے گی ایک شاکھدر میں سیدہ تناہ، اور اس کے اوپر سامسی چھتری کی طرح درخت، فورا درخت، اور قسم قسم کے اس میں پھلے کے دارے ہیں۔ تو ان درختوں کے جیز میں بہت بہت باغ ہے۔ اور وہ درخت رہے ہیں کہ رنگ بڑھتا ہے۔ مثلاً، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ درخت کے پتے ہیں وہ صرف ہیں۔ ابھی آپ کی پڑھ بھی نہیں جبکی، وہ درخت کے سارے پتے کے نیدی روشن کے بن گیا۔ پھر دراسی دیر آپ رکھے، مہدو میں وہ درخت کو شرخ بن گیا۔ پھر اور آپ نے دیکھا تو مہدو میں وہ بلکل پی رہا ہو گیا۔ تو مقصد یہیں کہ وہ درخت صدق نہیں باتا۔ تو جب آدم اور حوا نے اس درخت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ درخت ہے۔ یہ نیرے رنگ ہے۔ تو کفیروں جو کہا ملے رنگ ہے تو اس درخت میں وہ زرد ہو گیا۔ نہیں، زرد رنگ ہے۔ ابھی انہوں نے زرد کہا دوں گا رنگ ہے تو سرد رنگ ہے۔ وہ اتنے زیادہ رنگ اس نے سکندوں میں درخت میں تبدیل کر لیے کہ ان کے ذہن میں ایک چک پیدا ہو گیا کہ رنگ زرد ہے یا سرخ ہے یا میرہ ہے۔ یعنی ان کا جو یقین تھا وہ یقین رنگوں میں بسا کر ٹوٹ گیا۔ جب وہ یقین رنگوں میں بسا کر ٹوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا پیٹن بنایا ہے یقین کے اوپر۔ جنت نے آدم کو رد کر دیا کہ یہاں بے یقین ہوئی ہے۔ اس لیے کہ جہاں یقین نہیں ہوگا وہاں لازمان وسوسہ پیدا ہوگا وہاں لازمان شک پیدا ہوگا۔ اور جہاں شک پیدا ہو جائے گا جہاں وسوسہ پیدا ہو جائے گا وہاں ربوبیت نراض ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اللہ کی ذات میں شک ہوئی ہے۔ اللہ یقین ہے۔ ایسا یقین جب تُن کہا تو تاری کائنات کر گئے۔ اگر اللہ کے ذہن میں شک ہوتا تو تُن کے بعد کائنات تو حدود ہے۔ اللہ، اللہ کے ذہن میں پوری کائنات میں حدود ہے۔ اور ایسی کائنات بودیور دے موشید کریم حدود خلال مربا اور یا رحمت اللہ علیہ جنہ ساتھ جی مداری۔ اس کائنات کی مصورت سے چیزیں فرمائی ہونے نے ایک نکام ہے۔ ایک نکام ہے۔ ایک نکام ہے۔ ایک نکام ہے۔ اور ایک نکام ہے۔ ہر حضیح آپ نے پڑا ہوں گا میں اس میں حضیح ہو گئی۔ اس لئے بڑا کائنات کی پروگرام۔ اب زمین ہی آپ کے زمین چھوٹا ساتھ جا رہا ہے۔ زمین کی بارے میں خرمدر بابا فرماتے ہیں کہ یہ کائنات میں سب سے چھوٹا اور سب سے پتماندہ ستارہ ہے۔ اللہ، 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 اور اس پرم کے ستارے کے زمین ہیں۔ تیرے ہی۔ ہربوں کھربوں کھربوں سنخوں نہیں۔ آپ کی جو شمالیات ہیں، اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ دنیا موجی سے پہلا چکتا ہے۔ اللہ، اللہ، اتنا بڑا افروکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے موجی سے۔ اور یقین کا یہ عالم ہے،